موسیقی جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مقبر لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری مانگوں کو پورا نہیں کیا گیا تو ہم پھر سے احتجاج کریں گے لوگوں نے گورنر انتظامی اور جلہ انتظامی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر ایک بنیادی سہلیات فرہم کی جائے تاکہ ہم بھی باقی شہریوں کی طرح اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں یہ دکھاتے ہیں منڈی سے ہمارے نمائندے دوسری فرزا گنے کی یہ ریپورٹ میرا نام شازی اکتر ہم نے اسی ایک یک ہمیں روڑ نہیں ہے ہم آتے ہائس کینٹر سپورٹ سٹوڈینٹ ہیں ہم یہاں سے دس کلومیٹر چال کے جاتے ہیں منڈی یہاں سے پیدل واپس بھی آتے ہیں ہمیں سکول آنے جانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس کے ہماری اپیل ہے کہ ہماری روڑ جوہاں جلد از جلد اس کا کام لگایا جائے اور روڑ پڑی ہو اور ہم سکول اچسکری سے آئے جائے ٹرانس فارم بھی ایک مہینے سے جل گیا محکمی والوں نے وہ بھی نہیں اٹھایا ابھی تر اور نہ ہمیں نیا ٹرانس فارم دیا ہے اور غریب لوگ ہیں اور اس کے علاوہ پانی کے بھی دو مہینے سے ہمیں پانی پانتے ہیں غریب لوگ پریشان ہیں پانی کے لئے پرف بھی بہت زیادہ جی محمد یاسون شاہ جی ہم آج دوزار سات میں اس روڑ کا کام شروع ہوا تھا آج دوزار انیس ہو گیا پلیرہ سے کام شروع ہوا ابھی تک پلیرہ میں وہ سڑک ہے ہماری چکڑی بن پنچائج جو ہے بالکل سڑک وہاں پر کوئی نہیں گئی وہاں پر تھوڑا سا مسئلہ تھا ہم دیسی صاحب کے پاس اسے پہلے بھی تین بار ڈیپوٹیشن لے کر گئے کہ پنچائج چکڑی بن کا مسئلہ حال کرو ایک جگہ میں وہ پلیرہ کے انڈ اور چکڑی کے پہلے میں آتا ہے دو مکان ہے اور ایک دکان ہے اس کا محفظہ دینا تھا صرف پچاس میٹر کا فاصلہ ہے پچاس میٹر اگر وہ وہاں سے ان کا محفظہ دیا جاتا ہے وہاں سے روڈ نہیں دی جاتی ہے ہماری چکڑی میں جارت کے اوپر وہاں روڈ پہنچ جاتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بجلی پچھو پچیس کے وی کا ٹرانس فارم دیا ہے ڈیر سو کنیکشن اس کے اوپر ہے کتنا ہے ڈیر سو کنیکشن ہے وہ آٹھ میں دیر وہ سار جاتا ہے جل جاتا ہے اگر لائٹ ہے تو ہم بیل دیں گے ہمارا حق بنتا ہے اور ہماری آج کی یہی اپیل ہے کہ ہمیں یہاں پہ روڈ کا قام لگایا جائے جس کی وجہ سے ان گریب لوگوں کی پریشانی حل ہو بہت بار سر بہت بار ہم ڈی سی صاحب کے پاس بہت 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 سارے لوگ گئے ہیں یہ آج کی بات نہیں ڈپارٹمنٹ والے آتے ہیں ابھی موقع کا فائدہ لیتا ہے جیسے ہم نے آج جب ہم آج یہاں پہ روڈ پہ اترے آئے جی ہاں آپ ہمیں آل لکھے دو ہمیں یہ کرو وہ کرو لیکن کوئی بھی گریب عوام کی بات نہیں سنتا ہے انتظامیہ سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں ہماری روڈ کا کام لگایا جائے اور جل ایک مقان آتا ہے وہاں پہ روڈ کے بیچ میں اگر سرکار اس کا معافضہ نہیں دے سکتے تو ہم کیا یہ امید لگائیں گے سرکار کے ساتھ یا گورنر صاحب کو یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر ایک مقان کا معافضہ نہیں دے سکتے ہیں ہم آگے ان کے ساتھ کیا امید لگائیں گے ہم پروٹسٹ کریں گے جب تک ہماری یہ مانگ پوری نہیں ہوگی ہم کریں گے